السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک زبردست جاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو پاکستان رینجر پنجاب کی طرف سے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے سپائی کی بڑھتی کا آغاز ہو چکا ہے مکمل انفرمیشن آپ کو دینے جا رہا ہوں کون کون صاحب کا الیجیبیلٹی کریٹریہ ہوگا آپ نے کیسے اپلائی کرنا صرف آپ نے ایڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ کے تار دیکھنا ہے تاکہ تمام سٹیپس کا آپ کو پتہ چل سکے ویڈیو پر اگر آپ نئے آئے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنی بیل ایکن کو بھی لازم دبا دے تاکہ جب بھی میں ایسی جاب سکم تلے کی ویڈیو پلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ ہے چل دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ایڈورٹائزمنٹ آج یہ انوز کیا گیا ہے چھین فروری دو ہزار بائیس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان رینجر پنجاب غازی رول لاہور میں بطور سپائی جنرل ڈیوٹی جو ہے برثی کا آغاز کر دیا گیا ہے پورے پاکستان سے نوجوان اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو وکنسی ہے وہ سپائی جنرل ڈیوٹی کی ہے بیسک پیسکیل پانچ آپ کو دیا جائے گا اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے میرٹ برثی دردہ زہر سپائی کوٹا کی بنیاد پر کی جائے گی ازلا فاٹا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گل گت بستان ازاد کشمیر اور اقلیتیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں اس جاب کے لیے برثی کے لیے سپائی کے لیے اقلیتیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کے لیے پانچ پرسنٹ کوٹا رکھا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر فرمیشن جئے گئے پاکستان رینجر پنجاب میں برثی کا میار درجہ زہر احتلیم میار برائے سیول امیدوار جو سیول سے اپلائی کر رہے ہیں جو پہلے سے نوکری نہیں کر رہے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سپائی کے لیے جنرڈوٹی کے لیے کام از کام آپ کی میڈل زیادہ زیادہ والے کو ترجیح دی جائے گی اگر آپ کی کوالیفیکیشن میڈل سے زیادہ ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی اور آپ کو اس جاب کے لیے ایل ہوں گے اور برثی ہونے کے لیے آپ کو یہ کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے برثی برائے سیول امیدوار دس اپریل دو از بائی تک اٹھارہ سال سے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ عمر میں گورنمنٹ کی طرف سے دی گی پانچ سال کی ریعت شامل ہے پانچ سال کی آپ کو عمر میں ریعت بھی دی جائے گی اس کے بعد فینل سیلیکشن میں کام عمر یعنی اٹھارہ سال سے بائی سال تک امیدوار امیدوار کو ترجیح دی جائے گی تو یہ جو ایج ریعت شیشن ہے یا ایج لیمٹس ہے اس کو آپ نے لازمی نوٹ کر لینا ہے تلیمی میار یہاں پہ دیا گیا ہے تلیمی میار عمر برائے سابقا فوجی اگر سابقا فوجی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تلیمی میار ان کا دیا گیا ہے مروضہ کولیفیکیشن جیس کے مساوی اس کے بعد عمر دس اپریل دو 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 بائی تک مروضہ قانون کے مطابق آپ کیوں ہونے چاہیے اس کے بعد جسمانی میار جو ہے وہ سیویلین جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو سیول لوگ ہیں وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں نوجوان اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے جو قد ہے کاما کاما کام پانچ پور چھنچ ہونا چاہیے زیادہ قد والوں کو ترجیح دی جائے گی چھاتی آپ کی تیتی انچ ہونی چاہیے اور اس کا پھلاو جو ہے وہ گیارہ انچز ہونا ضروری ہے وزن آپ کا جو ہے ایک سو ایکیس پاؤنڈ کام از کام ہونا چاہیے اس کے بعد شریعت آپ کی پاکستانی ہون چاہیے اپلائی کرنے کا تھی کار بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے ایک ویب سائٹ ہے پاکستان رینجرز پنجاب ڈاٹ کام اس پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ویب سائٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جانے کے بعد آپ یہاں سے جو ہے جاب سپی کے ویب سائٹ ہے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کا موجود ہے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور مزید بھی آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی یہاں پہ دیا گیا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کرنے کے جو سٹارٹ ہے آن لائن ریسٹیشن جو ہے وہ ساتھ فاری سے سٹارٹ ہوگی اور سترہ فروری دوہزار بھائی تک سٹیشن جاری رہے گی تو اس دوران آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سٹیشن کے بعد امید وران اپنے منتخب قدر سٹیشن سنٹر پر آن لائن سلپ پر دی گئی طریقہ باوقت آٹھ بجے برائے ابتدائی طبی مہینہ میڈیکل آپ کا ہوگا اور جسمانی اور طریقہ امتحان آپ کا ہوگا تو آپ نے جو طریقہ نیچے دی گئی ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی طریقہ آپ نے جانا ہے کس جگہ پہ جانا ہے تو آٹھ بجے وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے کار یہاں پہ کیا دیا گیا ہے کہ آن لائن سٹیشن آپ نے پہلے کروانی ہے اس کے بعد آپ کا طبی مہینہ ہوگا اس کے بعد جسمانی اور طریقہ امتحان ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوگا تفصیلی میڈیکل ہوگا انٹریو ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ کی فینل سیلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد ان سامیوں کو پور کرنے کے لیے محکم کی ٹیم برائے ریسٹیشن بڑھتی یہ جدر سائر جو سنٹرز دیئے گئے ہیں ان سنٹر پہ آپ کی جو سٹیشن ہوگی پہلے جو آپ کو بتایا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے پہنچنا ہے تو ان سنٹر پہ آپ نے پہنچ جانا ہے سور بلستان کے یہ سنٹر ہے ہیڈکوارٹر فرنٹیر سور پنجاب کے یہ دیئے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریم یار خان باولپور لاہور منڈی باولدین اس کے بعد نارو وال اس کے بعد اسلام آباد چکری میں یہ دیا گیا ہے اس کے بعد ازاز کشمیر کے جو ہے بھمبر سنٹر میں یہاں پہ دیا گیا ہے وہاں پہ آپ نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ اور اس کے بعد تریری امتحان آپ نے وہاں پہ دینا ہے خیبر پکتخواہ کے جو دو سنٹر دیئے گئے ہیں پہ موسیقی 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 موسیقی